بارتی فلم انڈسٹری کی ڈیمپل گرل دپیکا پیڈاکون نے فلم انڈسٹری میں آنے کے بعد ڈیپریشن کے مسائل سے نجات کا کریڈٹ اپنی والدہ کو دیتے ہوئے بدایا کہ اگر اس نازک صورتحال میں والدہ میرے ساتھ نہ ہوتی تو نہ جانے آج میں کس حال میں ہوتی انڈین نیوز چینل اینڈی ٹی وی کے ساتھ بات کرتے ہوئے دپیکا کا کہنا تھا کہ دماغی صحت میں فیملی کا کردار بہت اہم ہوتا ہے میرے اپنے کیس میں اگر میری والدہ نے میرے اندر پیدا ہونے والی علامات کی شناخ نہ کی ہوتی تو مجھے نہیں معلوم کہ آج میری کیا حالت ہوتی انٹروی کو دوران دپیکا نے بتایا کہ میں اپنا علاج باقائدگی سے کرا رہی ہوں اور ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں انہوں نے کہا کہ آپ کی کیر کرنے والے پر بہت بوجھ ہوتا ہے خصوصا جب اسے کوئی ذہنی بیماری ہو یاد رہے کہ فلم انڈسٹری میں آنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا جب دبیکا پیڈکون اچانک ڈپریشن میں چلی گئی اس کے بعد ان کے والدین نے دبیکا پیڈکون کا ایک برستہ کی علاج کروایا اور وہ 2015 میں صحت یاب ہو گئی اس کے بعد انہوں نے ایک ادارے کی بریاد رکھی جو دماغی صحت کے لیے کام کرتا ہے اداکارہ کے مطابق جب میں ذہنی مسائل کا شکار ہوئی تو تب میرے والدین بینگلور میں تھے جب وہ مجھ سے ملنے آتے تھے تو میں ہمیشہ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ظاہر کرتی تھی کہ سب ٹھیک ہے کیونکہ آپ ہمیشہ اپنے والدین کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں لہٰذا میں بھی ایسا ہی کچھ کر رہی تھی لیکن ایک دن جب وہ واپس جانے لگے تو میں رونے لگی میری والدہ نے پوچھا کہ بوائیڈ فرنڈ کا معاملہ ہے کام میں کوئی مسئلہ ہے کچھ غلط ہو گیا ہے لیکن میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کیونکہ ایسا کچھ ہوا نہیں تھا چنانچہ میری والدہ نے میری ذہنی حالت کا اندازہ لگاتے ہوئے میرا علاج کروایا اور آج میں ملکل نارمل ہوں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا